بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مائٹاوسس کے کون کون سے فیزی ہیں ہمارے پاس پریویس لیکچر میں ہم نے مائٹاوسس کی دیفنیشن دیکھی تھی کہ مائٹاوسس ہے وہ آنٹس آج میں ہمارے پاس تھی پیرنٹ سیل دو دو دٹر سال میں ہمارے پاس جیسا کہ دیفنیشن دیفنیشن میں کھرموسوم کس میں ہوتے ہیں داتر سیل کے اندر ہوتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ مائٹاوسس کروانے کے لیے ہمیں ایک سیل کی دو چیزوں کو تقسیم کرنا لازمی ہے وہ کون کون سی دو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس ایک اس کا نیوکلیس ہے اور دوسرا اس کا سائٹو پلازم ہے ایک اس کا نیوکلیس ہے دوسرا اس کا بیٹے سائٹو پلازم ہے اب جو سیل کا نیوکلیس ہے جب آپ نیوکلیس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلا کام ہم نیوکلیس کو ڈیوائیڈ کریں گے The division of nucleus is called Karyokinesis The division of nucleus is called Karyokinesis پھر دوسری division جو آپ کے پاس آئے گی That is cytokinesis The division of cytoplasm is called cytokinesis ٹھیک ہے یہ دو بڑی divisions آج ہم کرنے جا رہے ہیں بلکہ یہ cytokinesis مجھے لکھ لیں دو The division of cytoplasm is called cytokinesis ٹھیک ہے پھر آپ کی بک میں فردر فیزیز ہیں ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ ہم نے Karyokinesis کو فردر فور فیزیز میں کلاسیفائی کیا بیٹا وہ کون کون سے ہیں اس میں ہمارے پاس پہلا فیز جو ہے وہ پرو فیز ہے پھر اس کے بعد میٹا فیز ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس اینا فیز ہے اور then لاسٹ میں جا کے ہمارے پاس آتا ہے تیلو فیز ٹھیک ہے یہ چار فیزیز ہیں ہمارے پاس کس کے Karyokinesis کے ٹھیک ہے Karyokinesis سے پہلے mitosis سے پہلے کا جو فیز تھا that was inter phase وہ کیا تھا inter phase انٹر فیز میں آپ نے سیل کو سیلڈویجن کے لیے پریپیئر کیا تھا سیل کو سیلڈویجن کے لیے پریپیئر کیا تھا اور اب mitotic فیز میں سیل کو ڈیوائیڈ کروا دیں گے ڈیوائیڈ کروانے کے لیے اس کی دو چیزیں مین ڈیوائیڈ کروانی ہے نیوکلیس اور نیوکلیس کی ڈیویجن اب کیریوکینیس بٹے کیریوکینیس سے ہم پرو فیز میں سیل کو ڈالیں گے پھر پرو فیز کے بعد میٹا فیز این افیز تیلو فیز اور لاسٹ میں جا کے سائٹو کائنیس اس ٹھیک ہے تو سب سے پہلا فیز جو ہے ہمارے پاس that is پرو فیز پرو فیز کو بٹا اگر سمجھ لیتے اچھے طریقے سے تو اس کا مطلب آپ نے سیلڈویجن سمجھ لی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ what is پرو فیز جی بٹے پرو فیز کے اندر پرو مین ہ فور مطلب پہلا فیز ہے پہلا فیز ہے اس پہلے فیز کے اندر کیا ہونے آپ نے کی پوائنٹس یاد رکھنے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہونی ہیں آپ لوگوں نے جب نیوکلیس کے بارے میں پڑھا تھا چپٹر نمبر فور میں تو وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ جو نیوکلیس ہے is only visible ہمیں صرف نظر آتا ہے کب دیورنگ سیلڈویجن یا کروموسوم کی بات کی تھی نیوکلیس کی نہیں سوری کروموسوم کی بات کی تھی کہ کروموسومز are only visible during the جب سیلڈویجن جب سیلڈوائیڈ ہو رہا ہوتا ہے تب ہمیں کروموسومز نظر آتے ہیں otherwise کروموسوم نظر آج ہم وہ بات پڑھیں گے کہ جب سیلڈوائیڈ ہوتے تو ہمیں کروموسوم کیوں نظر آتے ہیں کیا ریزن ہے اس کے پیچھے ٹھیک ہے پہلی ریزن میٹے پرو فیز میں جیسے ہی سیل جائے گا لیٹ کے میں یہاں پہ ایک سیل بنا دیتا ہوں آپ کے پاس یہ ایک سیل ہے اس میں نیوکلیس ہے اور نیوکلیس کے اندر جو کروماتین میٹیریل ہے نا وہ ایسے باریک تھرڈ لائک سٹرکچرز کی فارم میں پڑھا ہوئے اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ نیوکلیس کے اندر ایک ڈارک سپورٹ ہوتا ہے جس کا نام نیوکلیولیس ہوتا ہے شاباش دو چیزیں ہیں اس میں ایک کروماتین میٹیریل ہے اور دوسرا نیوکلیولیس ہے ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس کروماتین میٹیریل ہے وہ کروماتین میٹیریل بیٹے پہلا کام ہم نے جو کروانا ہے کروماتین میٹیریل ہم کہتے ہیں کنڈینسز کروماتین میٹیریل اینڈ فارم کروموسوم اینڈ فارم کروموسوم بٹے کروم کہتے ہیں کلر کو سوم باڈیز کو کلرڈ باڈیز ہمیں کروموسوم ویسے نظر نہیں آتے ہم ان کو سٹین کرتے ہیں رنگتے ہیں پہلے جب ہم مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں سلائیڈ کے اوپر تو کروموسوم جو نیوکلیس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو لگا کے اس سلائیڈ کے اوپر ان کو سٹین کر کے پھر دیکھتے ہیں پہلا پوائنٹ آپ نے بیٹا جو یاد کرنا ہے پرو فیز کے لیے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس کروماتین ہے کروماتین کیا پڑا تھا آپ نے کروماتین لوز آپ کے پاس تھریڈ لائک سٹرکچرز ہیں یہ کیا ہیں تھریڈ لائک سٹرکچرز ہیں باریک دھاگہ نمہ ساختے ہیں آپ نے اس دھاگے کو کیا کرنا شروع کر دیا بیٹے کنڈینس کرنا شروع کر دیا کنڈینس کا مطلب ہوتا ہے سکڑنا کنڈینس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک باریک اور بہت لمبا دھاگہ ہے آپ اس کو سکڑنا شروع کرتے آپ اس کو کنڈینس کرنا شروع کرتے ہو جیسے جیسے چھوٹا ہوتا چلا جائے گا باریک ہو جائے گا موٹا ہو جائے گا آپ کے پاس ایک پتلا دھاگہ ہے یہ تھریڈ لائک سٹرکچر ہے اور وہ بہت بڑا ہے جب میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو کنڈینس کر دو جب یہ سکڑے گا یہ سارے دھاگے کو جو ہے نا آپ نے یوں ہی کٹھا کر دیا اتنا سب نہ دیئے لیکن اگر آپ اس کے ایک سینڈ کو پکڑ کے دوبارہ کھینشتے ہو تو پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے بات سمجھائیے تو پہلے جو کروموسوم کی شکل ہے وہ اس طرح تھی لوز تھریڈ لائک تھا دھاگہ پڑا ہوا تھا تو اتنا اچھا ہمیں نظر نہیں آتا ٹھیک ہے تو پروفیز کے پہلے مرحلے میں ہوتا کیا ہے کروماتین میٹیریل کنڈینس ہوتا ہے کروماتین کنڈینس ہوگا تو انٹو ہائیلی آرڈرڈ سٹرکچر اندہ دھند کنٹریکٹ نہیں ہوگا کنڈینس نہیں ہوگا ایک سٹرکچر بنے گا ہائیلی آرڈرڈ سٹرکچر ہر کروموسوم کی ایک خاص شکل ہوتی ہے آپ سیکنڈیر میں پڑھو گے آئی شیپ کروموسوم ہوتے ہیں جے شیپ کروموسوم ہوتے ہیں وی شیپ کروموسوم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بیٹے آپ کے پاس نے یہ ایک کروموسوم بن گیا یاد رکھنا یہ جو میں نے بنایا ہے یہ ایک کروموسوم ہے یہ کیا ہے لیکن جن بچوں نے اچھے سے پڑھا ہو گئے انٹر فیز کے بارے میں وہ کہتا ہے جب ہم نے سیل کو انٹر فیز سے گزارا تھا تو انٹر فیز میں ہم نے ایک جگہ پر کروموسوم کی ڈپلیکیشن کی تھی وہ کون سا فیز تھا اس فیز شاباش وہ کہتا ہے سنس remember یاد کرو the chromosomes in s phase has already been duplicated آپ chromosomes کو s phase میں پہلے سے duplicate کر چکے ہو جب پہلے سے duplicate ہوگا تب ہم نے کہا تھا ہر کروموسوم کے ساتھ اب ایک اس کا کیا موجود ہے duplicate sister chromatid موجود ہے اب اس کا ایک اس کے ساتھ کیا موجود ہے تو جب بیٹے ہم اس کو کنڈنس کراتے ہیں تو بلکل اس کے ساتھ ہمیں ایک اور اس کا سسٹر کروماٹڈ لگا ہوا نظر آتا ہے یہ بات سمجھ آئی اصل میں کروماسوم کتنے ہیں ایک لیکن ساتھ میں اس کی ایک کاپی ہے ساتھ میں اس کی ایک اور یہ کاپی کب بنوائی تھی دیورنگ اس فیز انٹر فیز کے اس فیز میں ٹھیک ہے یہ کاپی بنوائی تھی ہم نے اب یہ کاپی بن گئی اب کہتا ہے تھوڑا سا سٹرکچر آپ نے کروماسوم کا بیان کرنا ہے پرو فیز میں آپ کی بک نے ایسا ہی کیا وہ کہتا ہے جہاں پہ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا لگتے ہیں سسٹر کروماٹڈز کیا لگتے ہیں سسٹر کروماٹڈز لگتے ہیں اچھا سسٹر کیوں کہتے ہیں میں نے آپ کو لاسٹ نیب بھی بتایا تھا کہ ہم جب بھی یہ سیلڈ ویگن کی باتیں کرتے ہیں ڈاٹر سیلز سسٹر کروماٹڈز مادر سیلز یہ فیمیل والے ورڈز کیوں یوز کرتے ہیں سارے کیونکہ فیمیل ہماری جنریشن آگے چلتی ہے اس لیے ہم یہاں پہ سسٹر برادر کروماٹڈز نہیں کہتے برادر کروماٹڈز نہیں کہتے فادر سیلز نہیں کہتے مادر سیلز کہتے ہیں ڈاٹر سیلز کہتے ہیں اسی وجہ سے ہم یہ ورڈز یوز کرتے ہیں اچھا بٹے کہتا ہے کہ زرحہ ایک کروماسوم دیکھو اس میں دو کروماٹڈز ہیں دونوں کروماٹڈز آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہتا ہے وہ پوائنٹ ضروری نہیں ہے کہ یوں سینٹر میں سے جڑے ہیں یہ جڑے ہیں نہیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کروموسوم جو ہے وہ اس پوائنٹ سے جڑے ہیں اوپر سے ٹاپ سے ٹھیک وہ جگہ جہاں سے دو سسٹر کرومٹیڈ آپس میں جڑے ہوں گے دا پوائنٹ دا پلیس وہ جگہ ویر تو سسٹر کرومٹیڈز آر اٹیچ ویڈی چیدر کہ دو سسٹر کرومٹیڈز اٹیچ ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹے دیٹ پوائنٹ آف اٹیچمنٹ جہاں پہ جڑے ہیں اس کالڈ سینٹروں میر اس کالڈ سینٹروں میر سینٹروں میر کا مطلب میر مین ہوتا ہے پارٹ سینٹروں میر مین سینٹر میر مین پارٹ حصہ سینٹرل پورشن جہاں سے دو سسٹر کرومٹیڈز آپس میں جڑے ہوئے ہیں اچھا یہاں پہ اس جگہ سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ اس کروموسوم کا کیا ہے سینٹروں میر ٹھیک ہے اچھا دوسری چیز وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس اسی کروموسوم کے اوپر جہاں پہ سینٹرومیر نظر آ رہی ہے جہاں پہ کیا نظر آ رہی ہے اراؤنڈ دا سینٹرومیر ذرا دیکھنا یہ سینٹرومیر کے گرد اراؤنڈ دا سینٹرومیر سینٹرومیر کے گرد there is a special protein there is a special آپ کے پاس کیا ہے protein ہے that special type of protein is called kineto core is called kineto core بات سمجھ آئی ایک ورڈ آپ نے پڑھا بیٹھے سینٹرومیر دوسرا پڑھا kineto core ٹھیک ہے ہم نے کہا repeat کر لیتے ہیں باتوں کو دو باتیں ہم نے یاد کی ہیں main ایک ہم نے کہا کہ chromatin condense ہو کے کیا بنا رہا ہے chromosome فرق کچھ نہیں ہے صرف condense ہو ہے وہ thread تھا یہ ذرا اچھے structure میں condense ہو کے قریب ہو کے کچھا structure بن گیا پھر ہم نے کہا جہاں پہ دو sister chromatids جڑے ہیں ان کا نام centromere مر نہیں کہیں گے اچھا اسی طرح ہمارے پاس جہاں پہ centromere ہے اس کے دونوں سائیڈ کے اوپر ہمارے پاس ایک protein ہے that protein is called kineto core اب یہ وہ protein ہے بیٹا where the spindle fibers attach اس protein پہ کیا ہوں گے spindle fibers کیا ہوں گے attach ہوں گے اگلی کہانی جو ہم لے کے جا رہے ہیں اب وہ کس کی طرف موڑ رہے ہیں spindle fibers کی طرف یہ spindle fibers کیا ہوں گے کہاں سے آئیں گے وہ کہتا ہے اگر آپ کو یاد ہو چپٹر نمبر 4 آپ نے پڑھا تھا کہ آپ کے پاس نا سیل میں ایک hollow cylindrical organelle ہے اس کا نام کیا ہے centriole شاباش کتنے centriole ہوتے ہیں animal cell میں centriole وہ کہتا ہے centriole اب یہاں پہ animal cell کی بات ہے تو کس کی بات کر رہا ہوں آپ نے پڑھا تھا higher plant cell میں centriole نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا بیٹے centrioles duplicate centrioles duplicate ہوں گے اپنی copy بنائیں گے اپنی کیا بنائیں گے copy بنائیں گے let یہ ایک centriole ہے یہ copy بن کے دوسرا centriole آ گیا ٹھیک ہے اب both centriole move toward opposite poles of the cell ایک centriole کو یہاں رکھو دوسرے centriole کو move کروا کے یہاں لے جاؤ ٹھیک ہے کیا ہوا centriole duplicate تو کتنے centriole بن گئے اچھا ایک centriole میں کتنے centriole ہیں آپ کے پاس اور آپ نے پڑھا تھا دونوں centrioles کو collectively ہمیں ایک نیم دیتے ہیں centrosome کیا نام دیتے ہیں centrosome both centrioles are collectively called centrosome ٹھیک ہے اس کا مطلب آپ نے complete centrosome کو move کروایا ایک copy ادھر رکھ لی اور دوسری copy original والے یا copy والے جیسے آپ کا دل پر ٹھیک ہے یہ بھی بات پوری ہو گئی centriole duplicate ہوئے and moves towards ورڈز کہا موو کر گئے اپوزٹ پولز کی طرف کس کی طرف موو کر گئے اپوزٹ پولز of cell سیل کے اپوزٹ پولز کی طرف centrioles موو کر گئے اب جیسے ہی move کریں گے تو centrioles کا main function کیا ہوتا ہے they helps in the formation of during cell division ابھی cell division شروع ہو رہی ہے cell division کا phase چاہر رہا ہے no mitotic phase is dividing phase تو centrioles جو ہیں کیا بنائیں گے spindle fibers بنائیں گے spindle fiber بنانے کے لیے وہ کون سی protein کو آپس میں جوڑتے ہیں شاباش tubulin protein کو وہ کیا کریں گے centrioles ہیں tubulin protein کو ملائیں گے tubulin protein کو جوڑیں گے اور کیا بنانے شروع کر دیں گے start forming spindle fibers ٹھیک ہے یہ دھاگانوما structures بننا شروع ہو جائیں گے spindle fibers بننا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم mitotic spindles بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیونکہ یہ mitosis میں help کر رہے ہیں اس لیے ہم ان کو mitotic spindles بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے mitotic spindles کے علاوہ بیٹے ہم ان کو mitotic apparatus بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک بات نہ جائی اچھا اب ذرا دیکھنا بس ایک بات اور رہ گئی ہے جو ہم نے مین یاد کرنی ہے clear وہ کہتا ہے کہ اگر ہم بات کر رہے ہوں پلانٹ سیل کی یہ تو کس کے بارے میں بات کی ہم نے سنٹریول والی اگر پلانٹ سیل کی بات کریں ہم کہتے ہیں ان پلانٹ سیل پلانٹس کے اندر بیٹا ہمیں پتا ہے سنٹریولز تو نہیں ہوتے سنٹریولز تو absent ہوتے ہیں سنٹریولز are absent in higher plants تو جب سنٹریول ہی نہیں ہیں تو کیا ان میں spindle fiber نہیں بنیں گے بنیں گے ان میں spindle fibers بنیں گے لیکن سنٹریول کے بغیر بنیں گے اور کہتا ہے پلانٹ سیل میں دو ڈیفرنسز تھے ایک تو اس کا نیوکلیس پہلے سے سیل کے سیل کے سیل میں نہیں ہوتا پلانٹ سیل ہے تو اس کا نیوکلیس سائیڈ پہ ہوتا ہے اس کے سینٹر میں کیا تھا پلانٹ سیل کے سینٹر میں ویکیول تو وہ کہتا ہے سیل ڈبیئین کے لیے پہلا کام جو ہم پلانٹ سیل میں کریں گے نا بیٹے وہ یہ ہوگا کہ ہم ویکیول کو چھوٹا کر کے سائیڈ پہ کریں گے اور نیوکلیس کو پش کر کے کہاں لائیں گے سینٹر میں نیوکلیس کو کہاں لائیں گے بیٹا سینٹر میں یہ پہلا کام ہم کریں گے جب پلانٹ سیل میں کون سا فیز کروارے ہوں گے پروفیز دوسرا کام جو سیل میں اسے ڈفرنٹ ہونے یہ سارے کام ہونے سہر ملان سیل کے نیوکلیس میں لیکن ایک تو سینٹر میں آجے گا اور دوسرا کام کیا ہونے اس میں سمانڈل فائبر جو بنیں گے وہ سنتریول نہیں بناے گا وہ سنتریول اس کی جو پلانٹ سیل کے اندر جو نیوکلیس لیکلکے میں کہتا ہوں یہ آپ کے پاس پلانٹ سیل ہے اور یہ اس کا نیوکلیس ہے اس نیوکلیس کی جو میمبرین ہے جس کو ہم نیوک vi albums کہتے ہیں اسی کی اوپر ٹیوبلین پروٹین آا کے اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی اور اس کے سپیندلlı فائبر بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کے کیا بننا شروع ہو جاتے ہیں rept Supreme گا یہ بات سمجھ میں آئیں کی نہیں آئی Adamimals ہل میں فیمی بانتے ہیںS500 فارسنٹریول باناتے ہیں We vamos تیوبلی اور پروٹین اکملیٹ ہوتی ہے ان پارے نیوکلیر ان سلیف۔ کس کے اوپر اکملیٹ ہوتی ہے نیوکلیر انہائی اکملیٹ ہوتی اور وہ کیا بنا دیتی ہے سپنڈل فائبر بنا دیتی ہے آخری کام جو ہونا ہے پروفیز کا ڈیٹ ایز نیوکلیز کی ممبرین کا کیا نام ہوتا ہے نیوکلیر انویلپ بنا دی میں نے اڑا دی ختم نیوکلیر انویلپ ڈیس اپئر یہاں لکھ لیتے ہیں آخری پوائنٹ نیوکلیر انویلپ ڈیس اپئر ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس آخری بات نیوکلیر انویلپ گئی یہ ڈارک سپورٹ کا کیا نام تھا نیوکلیولس بھی گیا نیوکلیولس ڈیس اپئر ڈیزولو ہو گئے ایسے سمجھو کیا ہو گئے ڈیزولو ہو گئے انزائمز نے نیوکلیولس کو اور نیوکلیر انویلپ کو ڈیگریڈ کر دیا اور جو اندر آپ کو یہ جو کرومٹین مٹیریل تھا یہ کس طرح نظر آ رہا ہے کروموسوم کی شکل میں نظر آ رہا ہے اور یہ اب انویڈ کر رہے ہیں جو سپنڈل فائبر ہیں وہ کروموسوم کے ساتھ کائنیٹو کور کے ساتھ اٹیچ ہونے والے ہیں کائنیٹو کور کے ساتھ ہم نے کہا تھا نا کروموسوم کے اوپر جہاں پہ سینٹر میں آ رہا ہے وہاں پہ کائنیٹو کور ہے اور کائنیٹو کور وہ جگہ ہے جہاں پہ کون اٹیچ ہوگا سپنڈل فائبر یہ اٹیچ ہونا شروع ہو گئے بیٹے جیسے ہی یہ اٹیچمنٹ شروع ہو جائے گی this is the end of پروفیز اب ایسے سمجھو کہ پروفیز کیا ہو گیا ختم ہو گیا ٹھیک ہے میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں what are the major events in the پروفیز پروفیز کی major events کیا ہیں پہلے نمبر پہ بیٹا کروماتین میٹیریل کنڈنس ہوا اور کیا بنے کروموسوم پہلی بات پھر کروموسوم کا تھوڑا سا سٹرکچر بیان کیا ہم نے سینٹرو میر ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک پروٹین ہے جس کا رام کائنیٹو کور ہے پھر ہم نے کہا spindle fiber بننا شروع ہوتے ہیں spindle mitotic spindles بنتے ہیں mitotic apparatus بننا شروع ہوتا ہے اس apparatus بنانے کے لیے animal cell میں sentryol کو duplicate کراتے ہیں اور plant cell میں جو nuclear envelope ہے اسی کے اوپر aggregate کرا کے spindle fibers بنواتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم نے کہا کہ اگلی بات جو وہ sentryol اگر duplicate ہو گئے opposite poles کی طرف جائیں گے spindle fiber بنائیں گے بنا لیے اور آخری کام کیا ہونا ہے nuclear envelope بھی disappear degrade کروا دی جائے گی اور اب ذرا دیکھو کہتا ہے کہ ایک بندہ لٹ کے دو رضائیوں کے اندر بند ہوا ہوئے دو کپڑوں کے اندر آپ نے پڑھا تھا نا nucleus is a double membrane bounded orgonally تب کروموسومز کو دیکھنا آسان تھا یا اب اب ان کے اوپر سے کپڑا اتار دی ہے اس کے اوپر سے envelope اتار دی ہے اب دیکھنا آسان ہے اب دیکھنا آسان ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں دو reasons تھیں بیٹا پہلی reason کہ پہلے کروموسوم thread like باریک دھاگے تھے دیکھنا مشکل تھا اس کے اوپر envelope بھی تھی دیکھنا اور مشکل تھا اسی لیے ہم کہتے ہیں نون ڈیوائیڈنگ سیل میں نظر جب سیل ڈیوائیڈ ہو رہا ہوتا ہے تب ایک تو کروموسوم کروماتین کنڈینس ہو کے کروموسوم بن چکے ہوتے ہیں اور دوسرا اس کی نیوکلئر envelope بھی ٹوٹ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں سیل میں کروموسوم آسانی سے نظر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہوئی تو بیٹے ایک فائز کی ریڈنگ کر لیتے ہیں پیج نمبر بیٹے ایٹی نائن پرو فیز نورملی عام حالات میں the genetic material in the nucleus is in loose thread like form called chromatin عام حالات میں chromatin ہوتا ہے نا اچھا کہتا ہے at the onset of the pro phase جیسے ہی پرو فیز شروع ہوتا ہے chromatin material condenses یہ پہلا کام شروع ہو گیا chromatin material condenses into highly ordered structures called chromosomes اب وہ تھوڑی سی باتیں بتا رہے آپ کو since جیسا کہ آپ جانتے ہو the genetic material has already been duplicated in earlier s phase each chromosome is made up of two sister chromatids ہر chromosome کے آپ کو کیا نظر آ رہے ہوں گے دو sister chromatids اور دونوں جڑے ہوئے ہوں گے bound together at the same centromere جس جگہ سے جڑے ہوں گے اس جگہ کا نام centromere each chromosome has also a kinetochore at the centromere اس کے اوپر kinetochore ہوگی what is kinetochore kinetochore آگئی آگئی kinetochore is a complex special protein that is the point یہ وہ جگہ ہے where spindle fiber attach میں تو جب پڑھاتا ہوں میں کہتا ہوں یہ hook like structure ہے یہ کیا ہے hook ہے جہاں پہ آپ کے پاس spindle fiber نے آکے بندھنا ہے spindle fiber نے آکے attach ہونا ہے اصل میں hook ہے نہیں لیکن attachment site ہے spindle fiber یہاں پہ آکے attach ہوتے ہیں چلیں there are two centrioles وہ کہتا ہے ذرا یاد کرو collectively called centrosome close to the nucleus recall the chapter 4 chapter 4 ذرا پڑھو nucleus کے قریب آپ نے پڑھا تھا centrioles ہوتے اور دو centrioles ہوتے اور ان کو اکٹھا ہم نام دیتے ہیں centrosome یہ لفظ یاد رکھنے میٹا ایک لفظ پڑھا centromere وہ پڑھا centrosome 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 centriole کے لیے centromere chromosome کے لیے لفظ ہے each centriole duplicates and thus two daughter centrosomes are formed دو centrosomes بنیں گی اور دو centrosome ایک ایک طرف رہے گی دوسری دوسری طرف چلے جائے گی both centrosome migrate ہجرت کرتے ہیں to opposite poles of the cells here they give rise to micro tubules by joining the tubulin protein in the cytoplasm یہ جو micro tubules بنایاں نا یہی spindle fibers ہیں micro tubules ہی کیا ہیں اور آپ نے micro tubules پڑھے تو کون سی protein ملا کے بنوائے tubulin protein ملوا کے یہی spindle fibers ہیں the micro tubules thus formed are called جو micro tubules بنتے ہیں انہیں ہم نام دیتے ہیں یہ spindle fibers ہیں یہ کیا ہیں یہ جو دھاگے دھاگے بنا دیئے ہم نے سیل میں یہ spindle fibers ہیں کل نیکس ٹاپک میں ہم اس کو ذرا مزید refine کر کے بنائیں گے complete set of spindle fiber is known as my mitotic spindles by this time is time may nucleolus and nuclear envelop have degraded دونوں چیزیں بھی ختم کر دیں دونوں چیزیں بھی جیسے یہ دونوں چیزیں ختم ہوئی and spindle fiber have invaded the central space اس کا مطلب در دیکھو spindle fibers جو ہیں انہوں نے حملہ کر دیا کروموسوم کے اوپر وہ center میں آگئے ہیں وہ center میں اب یہ تھوڑی سی کہانی جو ہے نا وہ plant cell کی ہے in highly vaculated plant cell ایسا plant cell جس میں vacule کیا ہے بڑا تو اس کا nucleus has to migrate to the center before the cell we can you before the prophase prophase کے شروع ہونے سے پہلے اس nucleus کو کہاں آنا پڑتا ہے center میں ٹھیک ہے thus the cells of the plant like centriol اس میں centriol تو نہیں ہوتے so the spindle fibers are formed by the aggregation of the tubulin protein on the surface of nuclear envelope during the prophase ٹھیک ہے بیٹا یہ سائیڈ باپس ایک چھوٹا سا ہے پروکریوٹس do not have proper nucleus and do not form spindle fiber during cell division that is why their division is not called mitosis یہ میں نے previous lecture میں explain کیا تھا کہ جو پروکریوٹس ہیں ان کے پاس nucleus نہیں ہوتا تو ان میں پھر proper mitosis جب nucleus ہی نہیں ہے تو یہ سارے events ان میں نہیں ہوں گے ٹھیک ہے بیٹے اس whole topic میں کوئی question ہو تو آپ کمنٹ section میں پوچھ سکتے ہو thank you اللہ حافظ дуже بیٹے اس کے Sca update 410 vz ڝیلگ 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 ڈیل行 موسیقی